بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کھلوہ تنزانیہ میں رہتا تھا انیس سو سینٹس میں امام سلطان محمد شاہ اپنی گولنڈ جبلی کے دوران دار السلام آئے کھلوہ جماعت کی مہمانی کے دوران امام علیہ السلام نے مرہوم آبہ درسی کو یاد کیا امام علیہ السلام نے پوچھا اس کی بیوی کیسی ہے اور کہاں ہے امام علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ کھلوہ میں ہے اور بیماری کی وجہ سے نہ آسکی امام علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ زندہ ہے مکھی نے بتایا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے امام علیہ السلام نے اپنا سوال تین مرتبہ دہرائیا اور تینوں مرتبہ امام علیہ السلام کو یہی جواب ملا کہ وہ زندہ ہے اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا بلکل نہیں وہ فوت ہو چکی ہے اور میرے پاس ہے مکھی نے کہا لیکن مولا وہ تو زندہ ہے اور بیمار ہے امام علیہ السلام نے فرمایا بلکل بھی نہیں وہ اس دنیا کو خیر بات کر چکی ہے بعد میں یہ پتہ چلا کہ آبا ترسی کھلوہ میں تقریباً دار السلام سے دو سو میل دور فوت ہو چکی تھی انگلیش ناریشن آف اسٹوری انہا سن آباد پومبی ون ایفریکن اسمائیلی ہیڈ سینڈ فور کلاش ہینگنگ پورٹ تو بی فیٹڈ آن دی فور مینر ایٹس آف دی شرائن آف امام حسن علی شاہ his name was آبا ترسی ابراہیم but people called him آبا he resided in کلوہ تنزانیہ in 1937 when imam سلطان محمد شاہ arrived in dar السلام during the golden jubilee during the mehmani of the کلوہ جماعت the imam remembered that late آبا ترسی imam said how is his wife and where is she the imam was reported that she was in کلوہ and could not come because of illness the imam asked is she alive the mukhi told that she was yet alive the imam asked this question for three times and was reported all the times that she was alive then the imam said not at all she is also expired and has come to my presence the mukhi said but maula she is alive and is sick the imam said not at all she also left the world later it was known that wife of آبا ترسی had also expired in کلوہ about 200 miles far from dar السلام where she's alive and is sick and secret دوہ the ڈیو 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 موسیقی